شیطانی قوت کسی طرح کی ابلیسی قوت اور کسی طرح کی شرارت اور شرارت کے سارے فرزن اس چار دیواری سے باہر ہیں آئے خدا انہیں برکت مانگ لیتا ہوں آئے خدا تم موجزات کا خدا ہے آج یہاں پہ تیری جلال تیری قدرت تیری حشمت اور تیری طاقت کے مظاہرے ہو جائیں آئے خدا زندگیاں شفا پائیں زندگیاں کچھ میں تعمیر ہوتی جائیں آئے خدا تیری پیار کو پہچان جائیں جان جائیں کہ تُو حقیقتا ہم سے پیار کرتا ہے اور تُو وہ خدا ہے جس نے میری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور کہہ دیا ہو سکتا ہے تیری ماں تجھے فراموش کر جائے لیکن میں تجھے نہ فراموش کرتا ہوں نہ تجھے دست بردار ہوتا ہوں میں خدا اپنی زبان سے اپنی زبان سے تیرے پیار کو کنفرم کرتا ہوں خداون کی تعریف میں خداون کی تعریف میں گائیں گے جائیں یہ گیت گاؤں گا اور اس گیت کے ذریعہ سے ہم برکت پائیں گے میرا ایمان ہے جب بھی یہ گیت گایا گیا زندگیوں نے برکت پائی گیت پنجابی میں ہوگا ایک اندھا شخص یسو کے پاس آتا ہے سنتا ہے کہ کچھ شور ہے سنتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے پوچھا کیا ہے بھائی یہ کیسا شور ہے کسی نے بتایا یسو آج یہاں سے گزرے گا ایک لفظ ایک نعرہ ایک زمان سے فکرہ آدھا ہوا ابنِ خدا اے ابنِ داؤد مجھ پر رحم کر میرے یسو کے بارے میں لکھا ہے وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے لیکن یسو اس کے پاس سامنے آکے ایک سوال کرتا ہے سوال سنیے گا بینے یہ سوال آج آپ سے اور مجھ سے سب سے ہوگا ایک سوال ہے جی تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں یسو دنوں کا اور گردوں کا جانچنے والا خدا جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے لیکن میرے سامنے آکے کھڑا ہوکے ایک سوال پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں شخص نے کیا کہا اس نابینا شخص نے کیا کہا میں چاہتا ہوں میں بینہ ہو جاؤں تاکہ میں دیکھ سکوں یسو چاہتا ہے آپ اپنی زبان سے اس چیز کو کنفارم کرے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اس بات کو کنفارم کرے میری ضرورت کیا ہے میں نے جب یہ گیت لکھا میرے والد صاحب نے میں نے طرز منائی ہمیں اس سے برکت ملی کرسیاں نے اس سے برکت پائی میں یقین رکھتا ہوں آپ کو اس سے برکت ملے گی یسو ناسرینوں گرن ہلے برنا یوں گائی کوشش کیجئے گا آپ لفظ سنیں بائبل کے لفظ کلام کے لفظ سننے سے برکت ملتی ہے کوشش کیجئے گا لفظ سنیں کوشش کیجئے گا ساتھ زبان سے اقرار کرسکیں اس بات کو کنفارم کرسکیں کنفارمیشن دے سکے کہ یسو ناسرینوں گرنہ لانا ہوں گائی یسو ناسرینوں گرنہ لانا ہوں گائی یسو ناسرینوں گرنہ لانا ہوں گائی انہوں رو کیا کرو مٹانہ لانا ہوں گائی یسو ناسرینوں گرنہ لانا ہوں گائی یسو ناسرینوں گرنہ لانا ہوں گائی انہوں رو کیا کرو مٹانہ لانا ہوں گائی یسو ناسرینوں گرنہ لانا ہوں گائی نانا لوں گائے یسونا سری موٹا دینا دینا نانا لوں گائے میرے خاندر سبا کے ساتھ کام دیکھتا بارہ سال ماں ہو دیکھتا بارہ سال ماں ہو دیکھتا بارہ سال ماں ہو دیکھتا یسو آکھیں اُتھے اُتھے چھاڑا ماندار بارہ سال ماں ہو دیکھتا بارہ سال ماں ہو دیکھتا یسو آکھیں اُتھے چھاڑا ماندار سال ماں ہو دیکھتا اسے ہمیری کی مل ٹوڑا تا بارہ سال ماں ہو دیکھتا موسیقی 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 جتنا پیارا یہ بیٹا ہے میرا بھائی ہے جتنا میرا اس کا دمنا بلکہ یہ پیارا ہے اس کے وسیلہ سے دونوں پیارے ہیں میرے جیسے کے لیے اس کے وسیلہ سے خدا مجھے لائے موسیقی 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 اپنی صاف شفاف زندگی اپنی پیاریاں اپنی پیاریاں دیئے بے دان بے چھوی زندگی یسو کو دیئے موسیقی 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 صالح غصائی موسیقی 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 پروگرام کے لئے دیں گے آپ نے سکٹ میں میں بھی انجوائی کر رہا تھا آپ سے بھی انجوائی کیا چلیں یہ سے پہلے تھوڑی سی آپ سے گفتگو بھی ہو جائے میرے لئے تو سب چیزی نہیں ہے پشاور میں میرا بہت کام آنا ہوا لیکن ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ پشاور دے لوکی کچھ بھی ہوئے میں تماکیں ضرور کر دے دیں وہ نہ دے فائرنگ تو نہیں ڈر دے تو وہ نہ دے ہاتھ سے رائیفل ہوں دی دکھان بچے کو گولی سے ڈراتا ہے ہم تو گولی سے کھیلتا ہے اکھار سا جنگلہ تو میں آج کے اس ویلکم کے لئے جو کہ دھماکوں کے ساتھ بہو میرے لئے بڑا ایک یونیک کام تھا اپنے کا پستول نہ پاہنے ہی دھماکیں ضرور ہونگے تو میں اس کے لئے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کچھ ہوں جس وز ریلی یونیک فو می ایم ریلی بیٹکل میں نے انجوائی کیا اس بات کو شکر بدا انہوں نے کچھ باتی کس کے دوران بچے کہہ رہے تھے یہ ضرور کی تو خانڈلے آئے گا ضرور کی تو کوئی مشنلی نے مدد کیتی ہوگی مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ہم اپنے ہاتھ کھولیں گے اپنے جیبے بھی تھوڑی سی کھولیں گے اپنے دل کھولیں گے کہ حدیعہ دیں تاکہ صداون کے اس طرح کی کام اور زیادہ بڑھتے ہیں آئیے ہم اس گیت کے دوران اپنے حدیعہ اور نظر آنے دیں خداون کی تعظیم کے لیے خابوشی ہو جائے میرا بڑا بیٹا نو سال کا ہے رستے میں بائیٹ پہ جاتے ہوئے اس کی تانگ بیچ پہ آگئے بہت بڑی دوائی ہے سننیجے گا آپ کو اس سے برکت ملے گی اور آپ شفاہ لے کے جائے گی آپ اپنی زندگی میں شفاہ سے مراد یہ نہیں کہ میرا باہر ٹھوٹ گی تو میری باہر جڑ جائے گی شفاہ سے مراد یہ بھی ہے کہ میرے گھر میں ناچاکی ہے جو چیز نہ رہے اس سے آپ بہت سے چیزوں چھٹکارہ پا لیں گے جسمانی اور روحانی برکات پائیں گے ڈاکٹر نے کہا جی یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی ڈاکٹر نے کہا جی ٹانگ کاٹنی پڑے گی خداون کی قادم دعا میں گئے گئے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک کوشش ضرور کرو کیونکہ وہ اتنی بری طرح کچھ کی گئی ہے ڈاکٹر نے کہا بہت مشکل ہے انہوں نے کہا جی ایک کوشش صرف کر دیں آپ جا کے شاہد وہ گیا اس نے دونوں آنتے ایسے وہ پکڑ کے جو وینز ہیں اس کو ایسے یا سے کر کے پدھے نے کس طرح سی دیا اور باہر آکر کہا جی میری سمجھ جوتے گلبار ہے لیکن میں انہوں جھوڑ دیتا ہے تقریباً دو دو تیم انچ داتے جڑی ہے ایسے چھوٹی ہو جائے گی ایک ٹانگ بیلنس میں نہیں رہ گی میں میرے والد شاہد خداون کے خادم جتنے ہمارے لوگ ہیں سب دعا میں گر گئے چھے ماہ کے بعد اس بچے کے اندر بھوپن کی صرف ایک گولی گئی جو میری گیرمجودگی میں گئی صرف دعا صرف دعا یقین کیجئے صرف دعا کیونکہ ڈاکٹر کو کہا گا کہ یہ بچہ کچھ کھاتا بھی نہیں ہے دعای نہیں کھا سکتا کچھ کھائے گا تو دعا سکتا اس نے کہا جی پھر ادھر ہی دعای ہو سکتی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے شہد دعا کی گئی آج اس بچے کی وہ ٹانگ بالکل اس طرح پوری ہے اور میں وہ خاص بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گیت جو ابھی آپ کے سامنے گایا جا رہا ہے گیت وہ ہے جو دل سے نکلے بھائی آرم بھی کہہ رہے ہیں پرستش وہ ہے جو دل سے نکلے گیت وہ ہے جو دعوت کے دل سے نکلے کم ہو دیا خانے سب ہو جلالی جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے یہ گیت لکھا گیا اس کے وسیلہ سے مجھے مجھے ذاتی طور پر برکت ملی ہے اس لیے یہ گیت برکت آپ کے زندگی میں لاسکتا ہے اس گیت کے وسیلہ سے برکت پائیں گے آپ نے حدیعہ نظر آنے دیں گے اور اس گواہی کو سننے کے کلام میں اس طرح بیٹھ کے لیے جو دل سے نکلے جو دل سے نکلے تیرے جائے اسے جگلتے ہو رائیمان اس دیرے آدھیانی مُنیدان فور رائیمان اس دیرے آدھیانی مُنیدان خود رائیمان ہو سکتا ہے تمہاری مالک میں اپنا پوچھ کرتے لیکن میں تیری سکتے ہیں میں تیری سکتے ہیں جیری پہنچوں کی موسیقا 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 میں نے بیت رکھا میں نے اپنا نام لگا دیا کہ میں سب اکمن کا میں نے بھی سب رکھوی تنے گلیے گیس میں یسوع کو قبارہ ہے اپنے خدا کو قبارہ ہے اپنے خدا کو قبارہ ہے سراب تنمہ رکھون میں جمعاً بہر نام لے اپنا نام لگا دیا کہ سب جو دالی دے بار اپنے ہمان گردتا ہوں پر قدامت اپنی دعا آپ کی دعا فرمان پر خاندد ہے اپنے دشن آب کی اساری میں بھولی موسیقی 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 میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے استاد کلاسیکل بہت زیادہ نو کلاسیکل نہیں سنتے ہیں یہ کلاسیکل نہیں ہوگا نیم کلاسیکل ہوگا موسیقی 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 موسیقی